مخبری اچھا نہیں وہ پاکستانی خاتون ہے اور کہ اتھوپیا کی ہے اتھوپیا یہ بطب لنڈن میں ہے نا اس لئے تو انہوں نے پوچھا اچھا اتھوپیا نہیں ہوتا ایتھیوپیا ایتھیوپیا اچھا بھلا اتھوپیا اس کو پھر کے میرے ہاتھ میں پکڑا ہے ایتھیوپیا جانے تو خدا کے واسطے میری جان چھوڑ دوں اس عورت کے عشق میں وہ گرفتار ہو چکا ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہ رہا ہے پینتالیس سالہ عورت کے ہاں تو کیا اس سے قیامت کیا آ جائے گی پینتالیس سالہ عورت اگر فٹ ہے تو کیوں نہ کرے شادی اسے یار ذرا غور تو کرو عمروں میں اتنا فرق شادی کے بعد وہ عورت کہہ رہی ہو جانو بیٹے گھر جلدی آجا اکھل کرو یار کیا کر رہی ہے کچھ نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا ہے اس سے کوئی فرق پڑ چلو جو مریو میری طرف سے میری مخبری اچھا پرابلم کیا ہے تو کیوں اس کی شادی میں رکاوٹ کیا ہے اور اہم شخصیت کی ستیلی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں اوہ مون چنگاری ہیں اوہ جب پوری ہوتی ہے مخبری تو کوئی گو جانا شروع کر لیتا ہے اس سے پہلے میرا میرے آگڑا آ رہا ہوتا ہے اور کبھی تفیق اسے نہیں ہونی کے کہہ ہی دے اچھا اگر تم یہ نام بتا دو نا اس اہم شخصیت کا ایک اہم شخصیت جو ہے جس کا بیٹا ہے تو میں آج وا اجی جی وا کہہ دوں گا حالانکہ یہ انتہائی لغم فکرا لو جی یہ واہ یہ واہ تو کہیں رہا گیا اگر تم مجھے کچھڑ چوکتے بھی کھلا ہونا تو ماں یہ کبھی نام نہیں بتاؤں گا مجھے اتنا ٹلا مخبر نہ سمجھو اچھا ٹھیک ہے چلو صحیح ہے پھر لو جی اگلی مخبری یہ ہے جناب کہ ایک ٹاک شو میں ایک ٹوٹا نہیں چڑا اچھا وہ ٹوٹا کیا تھا ابھی آپ کو یہی بتائے گا اور آپ بہت ہی سخت کنیوس ہوں گے اگر آپ بھی نہ کہیں گے واہ یہ یہ واہ اچھا رہا ٹاک شو کے اندر کشمالہ تارک سہبہ واہ 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 اور حنیف عباسی صاحب راول پنڈی والے کھوے والے ملائی والے اچھا رہا انتہاری فرما تھے ٹھیک حنیف عباسی صاحب نے ہرکا سا فرداؤ ساشا کمان بننے کی کوشش کی کیا 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 فرداؤ ساشا کمان بننے کی کوشش کی عباسی صاحب نے کشمالہ تارک سہبہ سے کوئی سخت فکرہ بلا ہاں پہنچی ہوئی یہ جمعہ کو چلا ہے یہ جمعہ کو لیکن یہ حصہ حضف کر لیا گیا تھا اور یہ آف کیمرہ تھا لو جی پائی جی جب وہ فکرہ کہا ہے انیف عباسی نے کشمالہ تارک نے ٹیبل پہ پڑھا ہوا گلاس اس قدر کھچ کے مارا عباسی صاحب کو وہ ہے وہ ہے اور کھا کر کے وہ نکل گنی بولتی ہوئی ہوں چاہاں اچھا 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 نہیں تو کیا کوئی ایسی خطرناک بات کر دی تھی بات خطرناک ہے بھی اور نہیں بھی مہاورہ تو نے ایک بات کی انہوں نے جو عورت کے ساتھ کہنے والی نہیں تھی اچھا یعنی بات میں کوئی ایسا تو تھی کیا یہ اچھا یار میری بات سلو اوکے 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 میں کچھ کہا نہیں سکتا مجھے یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہہ کہہ حسبحال میں گلاس چاہ لگے جتنی میں بات سناتا ہوں اتنی سنا کرو مخبری والی جو بات ہے وہ بھی ابھی میں تمہیں سناتا ہوں اس پر چودری نصار صاحب نے حنیف عباسی صاحب کی کافی خوم بٹھا پییا انہوں نے کہا پائی جی بات سنو یہ فکرہ کوئی تھا جو کہنے والا ہے عباسی صاحب آگے سے کہتے رہے گے جناب میں نے تو اسی طور پر یہ فکرہ استعمال کیا ہے اب وہ اس کا پٹھا مطلب لے گئی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں دیکھے کیا کیا اس میں چوری سامنے کہا ہے باہرہ جو بھی کیا ہے نا اس پہ گلاسی مودہ مار دے چپ کر جو عورتوں کے سامنے بعض باتیں نہیں کہنے والی ہوئے یارہ عورتیں چلو آپس میں تو لڑ پڑی تھی فردوس آشک اور کشمالہ وہ بھی کوئی اتنی خیر نہیں ہے وہ بھی بری بات ہے لیکن اس طرح آپ مرد ہو کے ایک ایسی بات وہ آپ کی اپنی شوالری کے خلاف ہے آپ کی اپنا آپ کیسے آدمی ہیں کہ عورت کو آپ اس طرح کی بات سے مخاطب کر رہے ہیں تو پھر اس نے آگے سے ریاکٹ کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مرشد پاک کو چاہیے کہ ایک چھوٹی سی ٹریننگ اکیڈمی قائم کی جائے ایک منٹ جا رہا ہے میں صدقے جاؤں مرشد پاک کہ اس میں تمیز سکھائی جائے خواتین کو بھی اور حضرات کو بھی پارلیمنٹیرینز کو یہ بتایا جائے کہ اس ملک کی بدقسمت ہی ہے کہ آپ رول موڈلز بن چکے ہیں مخبری یہ ہے جناب کہ چند دن پہلے مرشد پاک میں صدقے جاؤں سرکار کہ یہ آخری گھنٹ 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 مانے آپ کے لیے کیا تھا سرکار مرشد پاک نے وہاں شپ پہ جو گوادر میں کیبنٹ میٹنگ کی ہے اچھا ادھر ساتھ کائرہ صاحب کو بھی لے کے گئے تھے حد ہوگی وہ کیبنٹ میمبر ہیں وقت ساتھ نہیں جاتے تو اور کیا کرتے یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میمبر ہونے کسی ایسے بھی جاتے ہیں مگر گاور تو کرو ذرا ادھر کیبنٹ میٹنگ کے دوران سجی شجی بھی چلنی تھی بلوچی پلاو یہ وہ کھابا شابا اچھا مرشد پاک نے کائرہ صاحب کو احتیاطاً ساتھ لے جانا اگر تم نے پھکی کا ذکر کیا نا میں چاہ گرا دوں گا تمہارے اوپر زیادہ کھانا کھانے تو پھکی نہیں کھاتے اور کیا کسوں نہ کھاتے ہیں جی چلو یا پھر ادھر ایک دن میں کائرہ صاحب نے تین سوٹ بدلے کیا تین سوٹ بدلے آلالوں کے ایک دن میں کیوں ساتھیوں نے پوچھا اب کائرہ صاحب کھریئے تھا آج سوٹ پہ سوٹ بدل رہے ہیں تو کائرہ صاحب آکھ کے کہتے ہیں اوہ میرے خدایہ اس حسبحال پروگرام میں اس نامراد ایجی نے میرے سوٹوں کا اتنا دوا لگایا کہ میں نے آج تین کٹھے سلا کے ساتھ لے کے آئے ہوں تاکہ اس کو پتا چلے کہ میرے پاس تین سوٹ ہیں اب یہ نہیں مجھے پتا کہ لالا بوسا میں کو ڈرائی کلین والا سوٹ کرائے پہ دیتا ہے یا نہیں اس میں مخبری والی کیا بات ہے مخبری والی بات آگے پیش کرنے لگا ہوں اچھا وہ کیا ہے یہ تین سوٹ تو آج گسے میں بدلے نا انہوں نے سرکار مخبری یہ ہے کہ یونیوریشٹی میں جب پڑتے تھے کائرہ صاحب یونیوریشٹی نہیں یونیورسٹی اچھا چلیں وہ یہ ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تم سمجھ تو گئے ہی ہوگے کیا سمجھ گیا ہوں گا مجھے کوئی علاقہ صحیح لگی نا تمہارے موں پہ میں یرور ٹکر ماروں یونیوریشٹی کہنے کی بجائے میں نے اگر تمہیں یونیوریشٹی کہہ دیا اچھا جی یونیوریشٹی ادھر جب پڑتے تھے کائرہ صاحب تو ان کے پاس واقعی یہ ایک سوٹ تھا اور سرکار ہفتے کے ہفتے وہ سوٹ پہنڈ کے کسی شادی پہ بین بڑائے کھابہ کھانے جاتے تھے اور اگلے دن اتوار کو بیٹھ کے دوستوں کو بتاتے تھے کہ یار سمنہ باد والا ویعاب بہت اچھا کہ گلبرگ والا کچھ نہیں تھا یار اچھرے والوں نے اتنی اچھی آلو بہارے کی چٹنی بنائی تھی مہاران ہو گیا یار ویسے زردہ تو مادل ٹاؤن والے بناتے ہیں بلے 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 بہت کھاتے تھے یہ جو پھکی پہ تم گرمی کھاتے ہو نا یہ اسی وقت انہوں نے اجاد کی تھی اجاد کی تھی اور بیچتے تھے جس ویعا پہ جاتے تھے نا وہاں سارے براتیوں کو شکریہ کے طور پہ تھوڑی تھوڑی دیتے تھے خواتی نظرات we'll take a break stay with us